جن تک مجھے شرمندگی نہیں ہوئی راج ریاض آ رہا ہے پاکستان میں آپ کو بتا رہا ہوں پبلیکلی اناؤنس کر رہا ہوں میں آ رہا ہوں پاکستان میں کسی کے باپ کا ملازم نہیں ہوں مجھے کوٹ بلائے گی میں جاؤں گا مجھے کوئی اطارہ بلائے گا میں جاؤں گا مجھے کسی نے ائرپورٹ میں گرفتار کرنا ہے میں حاضر ہوں اور یہ ذہن میں رکھئے گا جب تک بی فار یو کے لوگوں کو اکاموڈیٹ نہ کیا گیا جب تک یہ بجے ہوئے چولے دوبارہ نہ جلے جب تک وہ کھوئی ہوئی خوشحالیاں واپس نہ آئیں میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شاید میری میت تو پاکستان جا سکتی ہے میں ایسا ویسا کچھ نہیں سوچ سکتا ہوں میں اگر آیا ہوں تو میں کشتیاں جلا کے آیا ہوں میں کچھ بڑا کرنے کے لیے آیا ہوں کچھ ایسا کرنے کے لیے آیا ہوں کہ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میں اگر اس دنیا میں نہ بھی رہا تو کم از کم لوگ میرے کردار کو یاد رکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان تاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آج ہم نہ تو کیشورت کے اوپر بات کریں گے آج نہ ہم توصیف آمیر کے اوپر بات کریں گے نہ آمیر مغل کے اوپر بات کریں گے نہ صیف الرحمن خان نیازی ہو گیا ایڈم اومین چودری ہو گیا آج ہم بات کریں گے ناظرین جو مختلف ارننگ ایپس آئیں گے اس کے اوپر آج ہم تھوڑی سے حقیقت آپ کو بتائیں گے کہ آپ پاکستان پوری دنیا میں واحد ملک ہے کہ یہ ہمیشہ جو عوام ہے شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتی ہے اس سے قبل ہم نے ایچ ایف سی کا آپ کو بتایا وہ اربو روپیہ لوٹ کے وہ نوصر باز فرانو کر کے بھاگ گے پھر اس کے بعد جاوائی کے مطلق بتایا اس میں بھی جتنے بھی نوصر باز تھے انہوں نے صحیح کر کے چونہ لگایا اور اب وہ رفو چکر ہو گئے اب دیگر اور ارننگ ایپس آ چکی ہیں اب تو حتیٰ کہ ایچ ایف سی آپ کو جواری بنا رہا تھا اسی طرح ایک اور ارننگ ایپ آئی ہے تین پتی کے نام سے یعنی کہ تین پتی تاش کے گیم ہے جو اور ارننگ ایپس آئی ہیں ان کے مطلق آپ کو بتاتی ہیں ایک ارننگ ایپ آئی ہے ہوگو کے نام سے دوسری ارننگ ایپ آئی ہے کوئن ویڈ کے نام سے پھر ایک تین پتی ایپ ہے ایک فاکس کون ایپ ہے پھر اس کے بعد ٹارک ایک ایپ آئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فارسیج اس کے مطلق تو آپ بہت خوبی علم ہوں گے کیونکہ فارسیج کے مطلق تو لوگ کہتے ہیں یہ بہت اچھی اتنی اچھی ارننگ ایپ ہے کہ اس میں آپ انویسمنٹ کرتے ہیں یا آپ کی رقم ڈبل کر کے دے دیتے ہیں اچھا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہوگو جو ایک ارننگ ایپ آئی ہے اب دیکھیں جو ارننگ ایپ جس میں آپ منیمم انویسمنٹ جو کہہ رہے ہیں ہوگو ہوگی یا کوئن ویڈ ہوگی اس میں آپ منیمم جو انویسمنٹ کر سکتے ہیں تین ڈالر انویسمنٹ کر سکتے ہیں اب تین ڈالر کے بدلے یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم آپ کی رکم ڈبل کریں گے کرنا آپ نے کچھ نہیں ہوگا صرف ارننگ ایپ میں جا کے صرف وہ ایپ دیکھنی ہے اوپر نیچے کرنی ہے ٹریڈ وہ خود ہی ان کے اپنے ڈبا بروکر ہوتے ہیں وہاں پہ ٹریڈ لگواتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کو رکم ڈبل کر کے دیتے ہیں اور پھر ہوتا کیا ہے کہ انسان لالچ اور حوض کا پجاریہ آہستہ آہستہ انسان لالچ میں اتنا آندہ ہو جاتا ہے کہ وہ تین ڈالر سے لے کے تیس ہزار ڈالر تک انویسمنٹ کر دیتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے جی وہ ایپ والے تو بھاگ گے اس طرح جو تین پتی ایپ ہے ناظرین یہ بسکلی تاش کی گیم ہے اور اس میں تین پتی ایپ والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ نے جو منیمم انویسمنٹ کرنی ہے بیس روے کرنی ہے اچھا آپ اپنے اردگرد دیکھ لیں چوک چراہوں میں اکثر گرمیوں میں شام پہ وہ جوا لگتا ہے تاش کا جوا وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ وہ لوگ دس دس روے سے وہ گیم شروع کرتے ہیں اب تین پتی والے جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ ارننگ ایپ بنائی ہے انہوں نے پاکستانی عوام کے دماغوں کے ساتھ انہوں نے کھلوار یہ شروع کیا کہ جہاں وہ مارکیٹوں میں چوک چراہوں میں تاش کھیلتے ہیں دس روے بیس روے کا دعا لگاتے ہیں تو انہوں نے بیس روے کے دعا رکھے ہیں کہ آپ بیس روے منیمم انویسمنٹ کریں گے پھر اس کے بعد تاش کی مختلف گیمز ہیں آپ وہ گیمز کھیلیں گے تو اس میں وہ آپ کو پرافٹ دیں گے بنیادی طور پر تین پتی والے پاکستانی عوام کو اب صحیح طریقے سے جواری بنا رہے ہیں آپ ان کی ایپ میں جائیں آپ کو تمام جو گیمز ہیں وہ تاش کی گیم ملیں گی جو کر ہو گیا دیگر اور کی بازار ایک گیم ہوتی ہے کہ اس طرح کی گیمز آپ کو ملیں گی اور یہ کہتے ہیں جی ہے کہ ہم بیس روپے سے آپ اس میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور بیس روپے کرتا وہی بات دوبارہ آ جاتی ہے کہ لالچ اور حوص کا پجاری ہے انسان خطاؤں کا پتلا ہے انسان لیکن وہ اتنا آندہ ہو جاتا ہے کہ وہ لالچ میں آندہ ہو کر اپنے کرونوں روپے ڈبو بیٹھتا ہے پھر اس طرح جو ایک اور ارننگ ایپ ہے فاکس کون اچھا یہ ارننگ ایپ بھارتی ایپ ہے اور یہ بہت پرانی چال رہی ہے لیکن یہ مختلف نام چینج کر کے مارکیٹ میں لوگ آتے ہیں عوام کو بے وقوف بناتے ہیں یہ لوگ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ منیموم انویسمنٹ آپ نے بیس ڈالر کرنی ہے اب بیس ڈالر کا مطلب یہ ہے کہ چھے ازار آپ نے تقریبا انویسمنٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کی ارننگ شروع ہوگی اور پندرہ دن کا یہ لوگ جو ہے پندرہ دن کا ان کا منیموم جو پروجیکٹ ہے کہ یعنی کہ آپ نے بیس ڈالر کی انویسمنٹ کی تو پندرہ دن آپ نے وہ انویسمنٹ وہاں پر رکھنی ہے اس کے بعد آپ کو پرافٹ ملے گا اب وہ پرافٹ کہاں سے جنریٹ کرتے ہیں کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے اس میں انہوں نے آپ کو مختلف چیزیں دی ہوتی ہیں لیکن یہ بھی ایک جو فاکس کون ایپ ہے بارتی ایپ انہوں نے اس سے قبل بھی کئی فراد کیے اب نام چینج کر کے تصویریں چینج کر کے تو یہ دوبارہ مارکیٹ میں آ چکے ہیں پھر ایک ٹارک ارننگ ایپ ہے اچھا ٹارک ارننگ ایپ کے اوپر آپ کو ناظرین یہ بتا دیں کہ یہ آپ ایک ڈالر کے ساتھ یہ ٹارک ارننگ ایپ کے اوپر انویسمنٹ کر سکتے ہیں اچھا یہ لوگ کس طرح کھیلتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں جی آپ ہمارے سے ٹریڈ کریں آپ ایک ڈالر کی ٹریڈ کریں گے تو آپ جو ہے وہ ایک ڈالر آپ کا وہ نقصان ہو جائے گا پھر وہ کہیں گے دو ڈالر انویسمنٹ کرو پھر تین ڈالر کرو ٹارک والے یہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو پانچ ڈالر تک نقصان دیں گے پانچ ڈالر سے جب آپ اباؤ آپ انویسمنٹ کریں گے تو وہ آپ کو پروفٹ دینا شروع کر دیں کیونکہ بیک اینڈ پہ ان کی جو ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ ان کے اپنے بروکر بیٹھے ہوتے ہیں بی بروکر جن کو کہتے ہیں وہ اسی میں اتار جڑاؤ کرتے رہتے ہیں اور پھر ٹارک والے کرتے ہیں کہ جب آپ دو سو کی ڈالر کی انویسمنٹ کریں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے دو سو ڈالر انویسمنٹ کروں گا تو دو سو ڈالر ایکسٹرا آئے گا تو وہ آپ انویسمنٹ کر دیتے ہیں لیکن اس میں پتہ چلتا ہے جی وہ تو آپ کو نقصان ہو گیا تو دو سو ڈالر آپ خالی آٹھ مارتے ہوئے افسردہ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کاش میں دس ڈالر لگا تھا تو ٹارک کرنی ہے اس طرح وردہ ڈال رہی ہے اس طرح جو فارسیج ہے اب فارسیج کا بھی کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے وہ ٹرپل اے انٹرپرائزیز ہے اس کا بھی کوئی بزنس ہے لیکن وہ پاکستانی عوام جو انویسمنٹ کرتی ہے انہی کی منی روٹیشن کر کے وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں اور انسان سمجھتے کہ ان کا کوئی بہت بڑا فیزیکل پروجیکٹ ہے ناظرین ایک بات میں دعوے سے آپ کو کہہ دوں کہ جتنی بھی ارننگ ایپس مارکیٹ میں آ رہی ہیں ان کا کوئی بزنس نہیں ہے ان کی جو ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ ٹریڈنگ بیسیکلی بیک بیک اینڈ پر ان کے اپنے ٹریڈر بیٹھے ہوتے ہیں جن کو ڈبا بروکر کہتے ہیں یا بی بروکر کہتے ہیں وہ اسی ٹریڈ میں اتار چڑھاؤں کرتے ہیں انسان کہتا ہے وہ بہت اچھی میں نے ٹریڈ لگا دی تو خدا رہا شارڈ کٹ کے چکر میں اپنے پیسوں سے ہاتھ مد دوئیں کیونکہ یہ ارننگ ایپس جاوائی والے دیکھ لیں ہم نے پہلے دن سے کہا تھا لیکن لوگوں نے یقین نہیں کیا جاوائی والے باگ گئے ایچ ایف سی کے متعلق ہم نے کہا تھا لوگوں نے یقین نہیں کیا وہ باگ گئے اب یہ دیکھ لیں ہوگو کوئن ویڈ تین پتی فاکس کون ٹارک اور اس کے لبا فور سیج اور یہ اس طرح کی ارننگ ایپس آج ہی ہیں مارکیٹ میں تو ان میں انویسمنٹ مت کریں اپنا پیسہ مد دبوئیں اگلے پروگرام تک کے لیے ابن مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ